اما بادو فقد کالا سبحانہو تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون انما یتذکروا قول الباب صدق اللہ علیہ العظیم سلوات بر محمد و اہل بیت اللہم مستوی دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریعی کے ذکر اکبر دستقی ساڑھے گناہ معاف فرمائے اور تمام دوستانی دلی دعا مقبول فرمائے میرے محترم سامنے سورہ موارکار زمردی ایک آیت مجید دمجن آپ سے سمجھ پڑیئے اللہ وعدہ اللہ شریعی نے اس آیت مجید دائی چاہیے بندہ نال نبی دزری ایک سوال کیتا ہے سوالیہ انداز نال گل کیتی ہے لیکن گل سمجھ جلدی آجندی خالق کائنات اپنے حبیب نو فرمارا اے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ان لوگوں سے ایک بات تو کہیے ذرا ان لوگوں سے یہ تو پوچھئے اللہ تے سامنے نہیں ہوندہ لیکن نبی دزری یہ پوچھنا چاندہ کوئی گل بندیا کوئی گل ہو دوں ہی پوچھی سی اللہ نے جدوں حضور تے قرآن نازل ہویا سی تے قرآن آج بھی موجود ہے ویسے بندیاں اللہ دے گل آج بھی ہے جڑیاس دور چے بندے نے اللہ انہوں نے یہ گل پہ پوچھ دے اگر قیامت تک کسی مر جانگے نمے بندے ہونگے انہوں نے یہ گل اللہ پوچھ دے ہی رہے گا جدوں تک قرآن موجود ہے اس زندہ کتاب ہے اس سوال اللہ دا موجود ہے اور ہر بندے تک اس سوال ہے کوئی بندہ محسوس نہ کرے کہ صحابہ کرام نے پوچھے ایسی اللہ نے نبی دزری یہ تو گل مک گئی مکی نہیں گل آج بھی موجود ہے اے قرآنیں خالق کائنات آج بھی بندیاں انہوں کہہ رہے ہیں کل میرے حبیب ان سے کہہ دے کیا جاننے والا اور نا جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کیا علم والا اور جاہل کبھی آپس میں برابر ہو سکتے کیا پوچھنے والا اور بتانے والا کبھی آپس میں برابر ہو سکتے ایک گل کرن تو بات خالق فرماندہ ہے سارے لوگیں تینشن نہ لیں یہ بات ان سے ہے جن میں عقل ہوتی ہے صاحبانِ عقل کے سامنے ہم یہ سوال رکھ رہے ہیں اگر تم میں عقل ہے تو خود سوچو کبھی پوچھنے والا اور بتانے والا بھی برابر ہوئے ہیں کبھی عالم اور جاہل بھی برابر ہوئے ہیں میرے محترم سامین ادا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے دہجلہ ہر مسلمان مرد تبھی فرض ہے اور عورد تبھی فرض ہے کیونکہ جدوں علم کسے سکھڑے ہیں تو یقیناً کسے کلوں پوچھڑے ہیں جدوں کسے سکھڑے ہیں تو یقیناً کسے کلوں پوچھڑے ہیں سکور کھل دینے تو یقیناً اُتھے ایک دو بندے پڑھانا ہوں دینے تباکی ایسی بیاسی بچے پڑھنا ہوں دینے اُجھلے ایسی بیاسی ہوں دیننا اُجھے جیسے نہیں ہو سکتے جدہ دست دیں پوچھنے والے اور ہیں اور بتانے والے اور ہیں جاہل اور ہیں اور عالم اور ہیں کڑھائی دہ کم بھی جدہ بندہ یا بی بی سکھڑا جان دیئے بس ایک کی گزارش ہے اس دنیا دے سامنے میر بانی کرو اگر میں دجی باری میرے خیالے اس جگہ تے حاضر ہویاں پہلی باری پوچھے ہوں تھوڑا کٹ پوچھے ہیں شاہ جی اگے آگا سنڈ او لے کے آگا نہیں ایتا مطلبے جد سے بندہ پہلی باری جائے آخر کسے کڑھو پوچھتا تھے آئی پوچھنا ہمیں پیندہ پیشلی باری میں تو اندس ایسی ہے چلو بندے اسرام ہی داست دین دے چلو آلہ کے انفرمیشن انہاں نام ہی دین دے تے کسے کڑھو پوچھتا ہوں پوچھتے بندے اس واسطے نہیں کہ بندہ پتا نہیں ہوں تھا پوچھتا ہی ہوئے جنہوں پتا نہ ہوئے پوچھتا ہی ہوئے جنہوں پتا نہ ہوئے اگر میں سہجو والدہ رستہ کسے کڑھو پوچھتا ہوں ہیں ہاں میں آپ پہ پوچھنا تھے اگر میں میرے کڑھو آپ پوچھے انہوں ہیں ہوں شونی چاہیے دیئے جہاں آپ پا پوچھتا ہے ممیو دے کڑھو پوچھنا ہائیں چے دے کڑھو ائے پہ پوچھتا ہے ممیو دے کڑھو پوچھنا ہائیں چے دے کڑھو ائے پہ پوچھتا ہے قرآن ڈہ ہاتھ را کے دس ایک امام جہاں پوچھتا ہے میرا چھے میں су Draw آپ فیصلہ بندے کر Bush uh پوچھنا چاہیاتے ہیں کہ دس انواز کو پوچھنا چاہیاتے ہیں میرے مہترم سامین کچھی پکی دے بچے بھی جاندنے تو پوچھ دی نے دس میچ بھی بچے جاندنے تو پوچھ دی نے جدہہ ایم ایچ پڑھ دی نے وہ بھی کسے کو پوچھ دی نے جدہہہ پہلی ایچ جاندے وہ بھی پوچھ دے تہہہ تھے پہلی ایچ بھی ان کو دست é او میٹر کے جائے تھے وہ فیر نصاب اتنا وزنی ہو جاندہ ہے پھر وہ پوچھتا ہے پھر کوئی دستا ہے ایم ایچ بھی جائے پھر پروفیسور دستا ہے پھر وہ پوچھا جانتا ہے یہ دہ مطلب کیا طالب علم ہے ادھو تو پوری زندگی لگ جانتی ہے پوچھانے چاہیے پوچھے گا تو کوئی دستے گا کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میٹرک دو بعد میں پوچھا تو فارغ ہو گیا پھر کے بچے جانے تو پھر پوچھنے جن میں تیرا نصاب بلند ہوں دا جائے گا اوہے اوہے تیرا معلم بلند ہوں دا جائے گا اوہے اوہے تیرا دیچر بلند ہوں دا جائے گا میری عزیزوں پہلی جماعت بچہ جاندہ تے ایک قائدہ ہوں دا آج کل تخیر بتحی رہی ہوں دی ہیں پہلی جماعت چید ہوں کتابہ پہلے ایک قائدہ ہوں دا سی ان دو چار دس کتابہ چکن جوگاں بھی بچہ نہیں کوئی گرل نہیں وہ دوں ایک بھی نہیں سی ہوں دا تو انہیں ساری بچیاں نو ہوں دیاں وہ دوں ایک قیدہ بندے دی مات مار دن دا سی انہیں نرسلی دے بچے بھی پنچ چھے کتابہ پڑھ دینے تے ساڑھے نو سیانے نے میں نو میرے دو پوتریں آنے صاحبنا بیزت کر شڑے تو اسی اندازہ لاؤ بھی ایک کوئی ہونے ایک پنچ چھے سال دا تے ایک چار سال دا دوے بیٹر دے گٹی میں پچھ لاندہ تھوڑی بہت مشارہ لینا جانا سی وہ پٹرول پامپ تے وہ دو رستے سنے ان تے اوٹ ان دا مانا ایت داخل ہو تے اوٹ دا مانا ایت دن نکل ہو وہ میں اوٹ آنے پس اگڑی اندر کی تھی تو انہ دوہاں تالی مار دیتی دادا بو کے کر رہے ہیں دادا بو کے اے دا مطلب تعلیم دا عمر نال تعلق نہیں دیکھو جی میں انہ 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 اوٹ پڑھ دے ہیں تے بچیاں بھی پتا لگ گیا ایت دھو ان ہونے ہیں تے ایت دھو اوٹ ہونے ہیں اے دا مطلب تے دادا بھی بزت ہو جن دا جنہوں نہ پتا ہو آباد رو جنہوں شکریہ جنہوں تو آڑی میر بانی تو ساں بڑی تو بجے ہو نا سمات فرمایا اے پہلی جماعت چی بچے جان دینے تے پہلی دا کورس ہے دوسری جان دینے تے دوسری دا کورس ہے میٹرک جان دینے تے پھر میٹرک دا کورس ہے فیسول میٹ جان دینے تے پھر ایم ایدہ کورس ہے ایدہ مطلب پہ اپنا کورس پڑھنا چاہی دا ہے بڑے کورس نو ہاتھا نہیں پڑھنا چاہی دا میں گزارش پہ کرنا اپنا کورس پڑھن دا ہے تو آڑی جنہی لیبریری بیٹی نے بچیاں دی لیبریری او دے تے نظر رکھو کہ تو آڑا چوتھی چھ پڑھتا ہے کہ تے اٹھ میدیاں کتابانو ہاتھا نہیں مار دا تو آڑا اٹھ میچ پڑھتا ہے کہ ترے قدیر آزی نہ ہویا جی بھئی میرے موندے دے کورتے ایف ایدیاں کتاب بنتے پڑھتا اٹھ میچے وہ دا پہ آلاندہ جی وہ اٹھ میچ ہوگا نہیں ایف ایدوں کے میں ہاتھ تو زبانے اور پاگل نے جیڑے بیک نصاب بناندے نے کہ ایس عمر چاہے گا اینیوی کلاس چاہے گا تو اے پڑھے گا اینیوی کلاس جائے گا تو اے پڑھے گا اینا ٹیچرانو پتا ہے اجلے پنجاب بورچ بیٹھے ہیں اینیوی کلاس چاہے گا اے نو کلاس چاہے گا اے نو کلاس چاہے گا ادا نو نہیں پتا اے نو کلاس چاہے گا اے نو کلاس چاہے گا کیا بات ہے اپنا اپنا نصاب ہے او دے چو پیپر رونے نے یہ ہو سکتا ہے کہ سکول آج کتاباں آجان تو ٹیچر کوئی نہ ہو کدرے نمے تھا سکول کھول لے کہ تے کتاباں آجان تے ٹیچر کوئی نہ ہوئے لہے rozbedر آجانو پڑھو 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 تو اس سے ایسا کیوں ہوں تو دیہوں پاگل پر ایجاب دے جنہیں ٹیچر نہیں کلیا تے نری کتاب کلی ٹیچر نہیں کلیا تے نری کتاب کلی ٹیچر نہیں کلیا تے نری کتاب کلی اسے ڈیہوں تے اطراز کرنے جی رہا کتاب کلے تے ٹیچر نہ کلے پاگل سی ہو بندہ جیسا جھڑیا کر لی کافی ہے سار اٹھاؤ میرے نال اللہ جدو کتاب پیجی ہے نال ٹیچر پیجی ہے جو کتاب انجیل آئی ہے تو ٹیچر عیسیٰ آیا ہے کہ نہیں جو کتاب تورات آئی ہے تو ٹیچر موسیٰ آیا ہے کہ نہیں جو کتاب قرآن آئی ہے تو ٹیچر مصطفیٰ جیسا آیا ہے کہ نہیں عزیز آنِ گرامی قدر بندے نے نبی تے آکے سوال کی تسند تین حیثی ہو یہودی ہو ساکھا میں ترہی سوال کرنے نے نبی نے تینہ دیں جواب دیتا تو سوال بھی اسے پٹھے کیتے ایک کناہ صدہ کیتا ترہی دیں پٹھے تو نبی نے صدہ جواب دیتے کلمہ پڑ گیا تھا کلمہ پڑ کے کرنے لگا یہ میرے تو بعد کوئی میرے جیسا آ گیا فرمایا میں بارہ اپنے جیسے چھڑے کے جار صدق جامع آباد رواللہ نے اس کتاب نو بے وارث نہیں چھڑیا ایدنا ٹیچر موجود نے پیغمبر نے فرمایا میں تم میں ایک چھوڑ کے نہیں جا رہا میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب ہے اور ایک کتاب کے ٹیچر ہیں وہ ہیں میری اترت اور اہلِ بیت میں اجدہ موضوعیں پڑنا چاہنا ہر بندہ اپنا نصاب پڑے اپنے نصاب تو وڈے تھا ہاتھ نہ پائے ایسے ورے جلہ دور جا رہے ہیں بندے اپنی عقیدت دازہاریں جب پہ کر دیں کہ نصاب وچوی نہیں پڑیں دیں اے عقیدت اڑا جی اے عقیدت اڑا عقیدت کڑوں بنائی تے نہیں اے بندہ عقیدت اڑا تے اے عقیدت تو بغیرے اللہ دے ہو بندے ہو میرا خیال ہے اپنے اپنے عقیدت ٹھیک رکھو کسے نو چیکو او کرے جیڑا آپ صادق بھی ہووے تے امین بھی ہووے او تے اسلام آباد ہو کوئی نہیں پہ لفتہ تُوزی کی تھولے بڑھ لفتہ اس میں نے جڑی عقیدتی جنگ چھڑی ہے نا جی ہر بندہ کسے نو بڑا عقیدت آنگا ہے اپنے اپنے صاحبے عقیدت آنگا ہے اے قرآن ہے جی ادھے چھو میں کورس پڑھ دینا کہ ساڑا نصاب کی ہے اپنا نصاب پڑھنا چاہی دیں چلو چھڑو ایک مثال دے کے واضح کرنا وڈے نصاب نو آتھا نہیں پائی دیں جڑے بندے نشاؤ کے نا وڈے وڈے نصاب پڑھن دیں تو کرے ہاں اربانی آچانا چھڑن لگانا سے حج جاتا اے تے چھو قربانی ہی ہوئی ہیں تو لے لے دی قربانی کیوں دے نا ابراہیم تے پتر رکھے ایسی کیا بات ہے توڑی سماد دی کیا بات ہے حضرت ابراہیم تے سنت ادا کیتی جاندی ہے نا لوگ اندھرے سنت ابراہیمی ہیں تے جی سنت ابراہیمی ہیں کوئی کائنات دا عالم ثابت کرے ابراہیم کھو تے دنبا رکھے ہوئے انہوں ساہر پاڑے ہوئے انہوں تے مین دینا کچھ لکھے ہوئے انہوں چھانچنا پائیا ہوئے انہوں روز ہوتے ہاتھ تا تر بین دے ہوئے کہ نہ نگڑ جائے گا حضرت ابراہیم دے کر کوئی دنبا اس قسم دا قربانی واسطے کوئی بخوا دے ہوئے بندہ ثابت کر دے ہوئے ہے ہی کوئی نہیں نہ پیو دے زیانچ دنبا سی نہ پتر دے ہوئے انچ دنبا سی اللہ پیجی آئے نا دنبا دے تے علم چی نہیں سی دنبا آجانے میں نوی ان باد کی داکھو دوا نو علم نہیں سی نہ ابراہیم علیہ السلام نو علم سی کہ دنبا آجانے نہ اسمائیل علیہ السلام نو علم سی دنبا آجانے تُسے یا کی دیڑے بیٹھے ہو رہے چھوپو گئے ہو کیونکہ نبی نو تے ہر شادہ علم ہوند ہے نا تے جے نبی نو علم سی دنبا آجانے تے بہادری نبی کی کی تی سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ تے جے اسمائیل نو پتا سی پہ دنبا آجانے علمیں نبوہ دے تے تے چھوٹی دھلے سیر رکھڑنا گیا ہوندہ پہ کیسی تے تو پتا سی دنبا آجانے نہیں تُسی صاحب علم ہو میرے میں صاحب لائے تُسی میں نو بہدر کیدہ پہ سمجھ دے میں پہ آنا نہ اسمائیل علیہ السلام نو علم سی نہ ابراہیم علیہ السلام نو علم سی تے جے علم سی تے امتیان کا دے اللہ فرما دے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے جب وہ پورا اترا تو پھر ہم نے لوگوں کا امام بنا دیا میرے سامنے تے کم از گام وہ مجمع بیٹھا ہے نا جنا سمجھ دے کہ آزمایش ہے جو گزرے تھے امام طلب دی بولو تے جے ٹیسٹ پیپر اگے رکھ کے سارا پیپر حل کرنا ہے تے بندہ فسٹ بھی آجائے کیا بات ہے بھائی جسے بندے نے اینج کیتا ہے میں انہوں سلام پیش کرنا پھر سارا ٹیسٹ پیپر اگے رکھ کے بندہ پیپر کر کے آکھے فسٹ آیا میں فسٹ آیا اللہ کا انہوں نے جا کھیڑ جا کے نکر کر کے فسٹ آگئے ہیں نکر کر کے فسٹ آگئے ہیں اللہ فرما دے اگر میں علم کو روک نہ لیتا تو لوگ باتیں بناتے کہ جب پتا تھا کہ دنبہ آ رہا ہے تو چھوڑی رکھنے میں کیا حرج تھا میں نے علم کو روک لیا اس نے پھرانے کے لیے گردن رکھی اس نے پھیرنے کے لیے چھوڑی رکھی ان دونوں کو علم نہیں تھا دنبہ میں نے بھیجا تھا جنہوں اللہ فرمایا خوابج دنبہ دے ادھا نصاب آو رہے سانو اللہ فرما دا لیلا دےو کہتا مطلب ہے لیلے آ رہے ہیں نصاب آو رہے ہیں اور جڑے لیلے جو گئے ہیں انہوں اللہ نے لیلا آکھے ہیں کہ جڑے پتر جو گئے ہیں بولو تو صحیح نا خدا دی قسم پہ انہیں پتر نوہا کھا میں خوابج تنصبہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں نصاب رہی ہیں جو حکم ہوا پھر پورا کر تو مجھے سابروں میں سے پائے گا ساڑے زیادہ ہیں اللہ پتر دا حکم دیندہ ہے اسی لیلے دنبے جو گئے ہیں اوہی چامپا آپ کھانی ہیں تو جڑے نال دے کار کار جھڑنے اوہی اپنا نصاب تے بیکھو نا اسی گوشت جڑا بھنڈنے ہیں اوہی اسی توبہ کرو جی میں نہیں دستہ توانو میں اید دا رکھیا گوشت مورم تو بعد ایک کار کھان دے بندے ہیں اوہی کھا کربانی نا افریجیاں کا دیوستہ آئی ہیں سانوان دے دنبا گان چوی ساتھ رال جو اوہی تے چوی لار جو تے کلی دے دنبا دے لیا نہیں تے ریند دے سانو دنبا تے جانور اندے اوہ تے پتر اندے اللہ جاندہ سی اے اے نے جو گے نہیں اس کورس ج پورے ہوتا ساڑا نصاب آو رہے انہ دنصاب آو رہے ساڑا کدی ہون تو سی کسے پہ پتر نو آکے ویکھ لوے کہ پتر میں نو خواب آیا راتی ہوں پہ میں تے نو گوڑی مار دیتی کہڑا پتر جڑا کے گا پھر اببا مار وہ امہ نو جا کے گا پھر اببا لگ پھر 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 خواب آم رہا تے گو مانے کدو وہاں کھڑا پھر چلو پھر کوئی گا نہیں خواب خواب اندھنے اوہ ساڑنا یہ دا تے چلو کھڑا دے لکر دا سارے ٹبر نو مارا تے نمی کرا میرے عزیز دوستو توڑا کی خیال ہے ادا مطلبے جڑے پتر قربانی تا جذبہ رکھ دے نا اے ہو جی امامہ دیا گودہ جی نہیں ہوں دے ہائے ہائے مامی سلام اللہ علیہ بیٹا بھی علیہ السلام تے باپ بھی علیہ السلام اے علیہ السلام مہ میں دکور سہو رہے رضی اللہ دکور سہ毒 کیا بات ہے عزیز رضی اللہ بھی نہیں ساڑا نصام تے بہت ہڑا ہے میں بین بہت ہڑا نصام ہے جنہیں جج ہو گئے ہوں اللہ پاک بھی یقین کرو تسانو ایڈا پاڑ پہ جاب دا کہ میں پڑھنی نماز کام کی ناک ہوئے گا سوچو تذی او بولو یار او خنجرہ تھلے پڑھے او تے شبیر دا کورس ہے نا اوہ میں آنا مسلح تھے پڑھنی ہے وضو کر کے اسی لگے نے تے بندے آن دا ٹائم ہی نہیں پہ لگ دا ادھا کھنٹہ لگ دا جب پنجان نمازہ تھے تے نہیں پہ ٹائم لگ دا پانچ نمازہ ساری ہی واجب پڑھ یہ نا تا دھا کھنٹہ نہیں لگ دا چونیاں کھنٹہ جو ساڑے ترہی کھنٹے بندے دے کھوڑنے تے ادھا کھنٹہ تے نہیں ٹائم پہ لگ دا لگ دا بیا ٹائم نہیں لگ دا ترہی کھنٹے بندے نے بیک ویکھنا پہ ہون نواز شریف کی تھے اب پڑ گیا تے نماز دا ٹائم نہیں پہ ہون جیل ہمیں ہون ڈالے موسوے ہون گجرانہ ہون گجرانہ پہ لگ دا ہوتھے آئے ہو گیا ہوتھے چار چار پانچ پانچ کھنٹے بندے ٹی وی نہیں بین تے نہیں نا بھائی نماز دا ٹائم لگ دا ایک اور سکڑا کوئے اس ساڑا نصاب ہے اس نصاب دے بچ رہنا ہے بڑے نصاب نواتھ نہیں پانا حضرت ابراہیم پتر کھڑیا سی تے پتر تے چوری رکھی سی جتوں چلی یہ ہو تو دنبا سی گرم خون ہاتھ تے پیا تے کرنا گا شکر ہے اکھاں کھولی ہیں تے پتر زندہ سی حیران ہو کہ پوچھتے نے کی ہویا ہے فرمایا پوری ہو گئی نمبر کنے لگے نہیں فرمایا ساو چو ساو ساو چو ساو تے پتر فرمایا کر لے جا پتر تے میں تو پتر زبا کیتا سی خواب جی نہیں خواب جی کیسی فرمایا میں پتر زبا کر رہے ہاں فرمایا کر رہے ہاں آلی خواب سی اوہ تو پورا کر دیتا ہے کر رہا بڑا سی نا ہویا تھا نہیں سی نا اوہ تو پورا کر دیتا ہے ساو چو ساو لگ گئی پتر کر لے جا مبارک کی سلام حضرت ابراہیم فرماد نہیں ہویا کی فرمایا وفدائنہو بے زبین عظیم ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بعد بترک نہ لے فی الاخرین اس کام کو تیرے ہی آخر والوں پر چھوڑ دیا ہے سلام علیہ ابراہیم تیری پاگدہ شملہ ہوتا ہی رہے گا تیری نسلِ قربانی دے گی تیری نسلِ قربانی دے گی تیری نسلِ قربانی دے گی تیری پاگدہ شملہ تھلے نہیں آئے گا فرمایا میرا بچایا کیوں ہی اوہ نہ دے لے کیوں جائیں گا فرمایا تیرا نسابہ اور ہے ان کا نسابہ سار اٹھاؤ جی نتیجہ پیش کر رہا ہوں اوہ جی تے چھیامی نے ہاں دی مامی راضی ہے ٹھارہ سال دے والی دی مامی راضی ہے تیرہ سال دے والی مامی راضی ہے اوہ کون نے اوہ نے وآلہی وسلم صل اللہ علیہ بولو بولو اے خاندان نے صل اللہ علیہ وآلہی وسلم ان پہ سلوات بھی ہے ان پہ سلام بھی ہے حضرت ابراہیم کم نہیں تھے وہ بھی علیہ السلام تھے وہ بھی علیہ السلام تھے لیکن علمہ اقبال فرما دیں اللہ اللہ بھائے بسم اللہ پدر ومانع زبع عظیم آمد پسر باپ بے کا نکتہ تھا بیٹے حسین نے آکے زبع عظیم کی تفسیر کر دی اردو جو فرما دیں گریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائیل جس قربانی کی ابتدا اسمائیل نے کی تھی اس کی تکمیل شفیر نے کر دی اے دا مطلب ہے او نادا نصاب اے نانال نہیں ملتا اے نادا او نانال نہیں ملتا دو درود نے جلے درود ابراہیم ہی ندبندہ نماز پڑھ دے رہے ہیں اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیتا ابراہیلہ ابراہیم و علی آل عبراہیم انکا حمید و مجید یا ابراہیم تے ہو دی حالت درود ہے یا محمد تے ہو دی حالت درود ہے حد مک گئی ہے آل عبراہیم دا بیٹا بھی واپس نمبر بھی پورے آل محمد بیٹے بھی نار اے جنانال علیہ السلامہ دا نصاب نہیں ملتا وہ تیرے برابر کیسے ہو یا